پچھلے چند ہفتوں سے مسلسل اور شدید بارشوں کی وجہ سے پانی اور اس کی تغیانی کس قدر خوفناک منظر پیش کر رہی ہے یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو آپ میرے اکب میں دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی دوسری بڑی نیر ہے پہلی بڑی نیر جو ہے وہ سکر بیراج سے نکلتی ہے اس کا نام میں بھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا زیادہ پانی ہے اسلام علیکم دوستو میرے نام حزین اللہ عبتین اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو زیرمنٹ آج پھر عمران بھائی میرے ساتھ ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں آج ہم آپ کو دکھانے والے ہم نے آپ کو ایسے پیسلے ویلاغ میں دکھایا تھا کہ تریہا رابی بلکل خوشک پڑا ہوا تھا لیکن اب کچھ دنوں سے جو مسلسل شدید بارشے پڑھ رہی ہیں اور انڈیا نے بھی پانی اس میں چھوڑ دی ہے تو اب اس میں کافی پانی میں نے سنا کے آگے ہے تقریبا انڈیا نے ڈیڑھ لاک کیوسٹ پانی جو ہے وہ تین دن پہلے چھوڑا ہے اور اب آپ کو تریہا بلکل مختلف نظر آئے گا تو اب ہم جا کے ادھر دیکھیں گے کہ تریہا کی کیا صورتحال ہے یہ بلکل خوشک کھڑا ہوا تھا اب وہ کس کنڈیشن میں ہے کتنا پانی ہے اب ہم ادھر جائیں گے خود بھی دیکھیں گے اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے رابی کی طرف ہی بھی ہم جا رہے ہیں اور عمران بھائی گئے ہیں ادھر سے فیول بھر بانے کے لیے تو اس کے بعد انشاءاللہ چلیں گے اور آپ لوگ تب تک چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا آئیکن بھی دبا دو یار بہت ضروری ہے اس چیز کو آپ بھولا نہ کریں ان چیز سے تو آپ کے پیار کا بتا چلتا ہے آپ کی محبت کا بتا چلتا ہے آپ کے اخلاص کا بتا چلتا ہے تو یار اس کو دبا دو ابھی ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں یہ دریائے راوی کا ایک حفاظتی بند ہے جو کہ انیس سو ستاسی کے ایک خطرناک سلاب کے بعد بندھا گیا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ انیس سو ستاسی میں انڈیا نے چار لاکھ کیوسک پانی چھوڑا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے کئی علاقے زیرہاب آگئے تھے اور یہ جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پر یہ حفاظتی بند باندھ کر زلاؤکارہ کے کافی نواہی علاقوں میں جس میں جبوکا ہے بنگلہ گوگیرہ ہے جندراکا ہے اور بہت سے گاؤں کو بڑے اور بھاری نقصانات سے بچا لیے گیا تھا موسیقی 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 یہاں پر میرے اکب میں جو آپ دیکھ رہے ہیں دریا یہ ایک جگہ ہے جو ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ویلوگز میں دکھائی تھی جو بلکل خوشک ہوئی پڑی تھی یہاں پر شرف ریت اور مٹی کے دھیر تھے جو ہمیں نظر آ رہے تھے لیکن آج آپ دیکھیں کہ یہاں پر پانی ہی پانی ہے شاید یہ کیمرہ آپ کو اصل مناسر نہیں دیکھا پا رہا ہے جو کہ میں اور امران بھائی یہاں پانی ہے موسیقی 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 آپ سے پانی باہر نکل چکے ہیں۔ کبھٹے ہیں کہ تقریباً جو قریب قریب پسندے ہیں اور ساری زیرے آب آ چکی ہیں۔ یہ ہے مطلق داری بات ہے کہ ابھی 1.50000 کیو سکت پانی چھوڑا گیا اور اس کی اصطرصیر فلائڈ لاتا ہے تو انڈیا نے تقریباً 4.50000 کیو سکت پانی چھوڑا تھا جو راویے کے کاپسٹی سے بہت زیادہ تھا۔ تب ہی یہ حفاظثی بند یہاں پر باندھے گئے تھے، اس بند کے پر ہم پھڑے ہوں۔ نظارہ لے رہے ہیں راوی کے کنارے یہ ابھی میں آپ کو دکھانے کی پوشش کرتا ہوں سامنے سے پانی کی ایک بڑی زبادش قسم کی لہر آرہی ہے جس کی آواز ہمیں یہاں تک سنائی دے رہی ہے ابھی کافی آکے ہے یار لیکن نا وہ کیمرے کا مزہ نہیں آرہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دریا کے دوسری جانب کچھی عبادی میں رہنے والے لوگ ہیں جنہیں سیلاب کے وجہ سے ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا ہے اور وہ دریا کو عبور کر کے محفوظ مقام کی طرف نکل مکانے کر رہے ہیں یہ ویڈیو دراصل ہم نے آج سے چند ہفتے پہلے ریکارڈ کی تھی جب پاکستان میں بیشتر علاقے جو اب سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں اس وقت سیلاب سے بلکل محفوظ تھے اور وہاں پر سیلاب کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا ادروائز ہم کبھی بھی اس طرح کے حالات میں دریا کی کنارے انجوائے کرنے کے لیے نہ جاتے جب ہزاروں لوگ اپنی جان گواں بیٹھے ہیں اور ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں جن کے بچے پانی میں ڈوب گئے ہیں جن کے جانور پانی میں ڈوب گئے ہیں اور وہ بیاروں مددگار کھلے آسمان کے نیچے ہماری طرف سے امداد کے منتجر ہیں لہٰذا اب سب سے گزارش ہے کہ کھلے دل سے اپنے بھائیوں کی ان برے حالات میں مدد کیجئے موسیقی 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 موسیقی